ہیلو فرینڈز آپ کا پھر سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل ایس ایم آئی ای پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے رہتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس پہ ریکمینڈیشن بھی دیتے رہتے ہیں تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جوویلنٹ انگریبیا لیمٹڈ کی اس سٹاک میں آج بہت بڑی بریک اوٹ دیکھی گئی ہے 3.89% کی تیجی دیکھی گئی ہے اور یہ جو سٹاک ہے 754 روپیز پہ کلوز ہوا ہے آن 30 سپتمبر تو بہت بڑی بریک اوٹ اس سٹاک میں آج دیکھنے کو ملی ہے اس کے کیا کارن رہ سکتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکرس کریں گے اس کا چارٹ پیٹرن بھی سٹڈی کریں گے اور اس کامپنی کے فنینشل گروت بھی دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم میں اس کے کیا ٹارگٹ رہ سکتے ہیں اس کامپنی کا بیزنس کا انیلسز بھی کریں گے اور آپ آنتے تک ہمارے ویڈیو کو دھیان سے سن لی جیگا پر سب سے پہلے ہم آپ سے ریکیسٹ کریں گے جدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن جرور پریس کر دیں سو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کامپنی کے چارٹ کا انیلسز کر لیتے ہیں تو ایک دن میں اس سٹاک میں بہتی بڑی بریک اوٹ آپ کو کلیر لی دیکھنے میں مل رہی ہے جدی لاسٹ فائیو ڈیز کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بیشی پرکوری دیکھنے کو مل رہی ہے پہلے اس سٹاک میں کنسولیڈیشن چل رہی تھی اور کریکشن چل رہی تھی اس نے جو اپنا لور سپورٹ بنایا تھا that was at rupees 720 تو 720 کے بعد سپورٹ لینے کے اس نے بہتی پوزٹیف ٹرینڈ شو کیا ہوا ہے بہتی بیولش پیٹرن شو کیا ہوا ہے اب اس کا جو سپورٹ لیول ہے وہ اوپر آ گیا ہے that is at around 750 تو یہ بہتی پوزٹیف انڈیکیشن ہے اس کے جو سپورٹ لیول ہے وہ انکریز ہو گئے ہیں 720 سے لے کے 750 کے ارونڈ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو اس کا جو چارٹ پیٹرن ہے بہتی بیولش ٹرینڈ شو کر رہا ہے تو آنے والے ٹائم میں بھی اس سٹاک میں آپ کو بڑی بریک آؤٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے اچھی رکوری دیکھنے کو مل سکتی ہے جدی پاسٹ ون مند کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ 0.67 پرسنٹ کی آپ کو پوزٹیف رٹن دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کا جو چارٹ پیٹرن ہے بہتی والیٹیلٹی شو کر رہا ہے پہلے اس میں ڈاؤن ٹرینڈ آیا پھر بھی شیپ رکوری ہوئی ہے پھر اس میں شوٹ شوٹی کریکشن دیکھنے کو ملی ہے اب پھر اس کا جو ڈاؤن ٹرینڈ دیکھا گیا ہے لیکن اس بار جو ڈاؤن ٹرینڈ ہوا ہے اس کا جو سپورٹ ہے that is higher than the previous سپورٹ تو یہ بہت ہی positive indication ہے اب یہ جو سٹاک ہے یہ رکوری کے موڈ میں دیکھ رہا ہے تو جدی اس کے سپورٹ لیبل انیلسز کریں تو lower سپورٹ لیبل 700 کے راؤنڈ ہی ہے نکل کر آ رہا ہے اور جو higher سپورٹ لیبل ہے that is around 725 تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو positive growth یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے آنے والے ٹائم میں یہ جو سٹاک ہے اپنے نئے high touch کر سکتا ہے جدی 6 منت کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ بہت ہی بڑی ریٹرنز دیکھنے کو مل رہے ہیں بہت ہی multi bagger ریٹرنز دیکھنے کو مل رہے ہیں تو last 6 months میں اس سٹاک نے 176% سے بھی زیادہ ریٹرنز بنا کے دیے ہوئی ہیں تو اس کا جو چارٹ پیٹرن ہے بہت ہی leaner and positive trend شو کر رہا ہے یہ بہت ہی positive indication ہے تو بہت ہی multi bagger ریٹرنز جہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں جدی 1 year کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ 180% کے ریٹرنز نیئرلی دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ یہ جو سٹاک ہے زیادہ پرانا نہیں ہے یہ جو سٹاک ہے ایک سال سے بھی پرانا زیادہ نہیں نکل کر آ رہا ہے تو different periods میں سیم پیٹرنز دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن آج کل اس سٹاک میں بہت ہی latest news بھی نکل کر آ رہی ہے target بھی نکل کر آ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو sdfc securities اس سٹاک پہ بہت ہی bullish دیکھ رہے ہیں اور 884 کے target جو ہیں وہ سیجیسٹ کر لیتے ہیں اب اس company کے target بھی چیک کر لیتے ہیں اور اس company کے business کا analysis بھی کر لیتے ہیں اور future کے growth prospects بھی study کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جو hdfc securities ہے وہ jubilant ingrivia پہ buy call دے رہے ہیں and they have given a target price of rupees 844 for a time period of next 6 months تو next 6 months کے لیے اس سٹاک میں بہت ہی positive momentum دیکھا جا رہا ہے آئیے اب اس company کے ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں the jubilant ingrivia limited was started in the year 2019 تو یہ ایک پرانی company نہیں ہے یہ 2019 میں شروع ہوئی تھی small cap company ہے اس کا جو market capitalization ہے that is nearly 11,861 crore and this company is operating in the general sector تو آئیے اب اس company کے different key products دیکھ لیتے ہیں the key products and revenue segments of this company includes other operating revenue sale of services for the year ending 31st March 2021 تو یہ جو company different services provide کرتی ہے آئیے اب اس company کے latest quarter کے results جان لیتے ہیں for the quarter ending on the 30 June 2021 اس company کی جو consolidated total income that was Rs. 1150 crores nearly and it has been increased by 67.54% from the last quarter total income of Rs. 686 crores تو یہاں پہ بہتی بڑی growth دیکھنے کو ملی ہے one year کا data ابھی available نہیں ہے ہمارے پاس تو لیکن quarter on quarter basis پہ اس company کی جو income ہے بہت ہی بڑی growth show کر رہی ہے جدی اس company کا net profit after test check کریں تو that is nearly 168 crores in the latest quarter تو اس company نے latest quarter میں بہت ہی اچھا منافع بھی کمائی ہوا ہے اب اس company کا investment rational جان لیتے ہیں کہ ہمیں اس stock میں کیوں investment کرنی چاہیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو company chemical sector میں بھی business کرتی ہے اس کا animal feed میں بھی business ہے now they are diversifying their business to pharma and cosmetic grade vitamins تو بہت ہی بڑی بڑی business model اس company کا نکل کر آرہا ہے اور بہت ہی بڑی diversified products اس company کے نکل کر آرہی ہیں as the proportion of the sales of the specialty products rises over the next two years the stock would get re-rated further اب اس company ری ریٹنگ ہو سکتی ہے اس لیے brokerage stock بہت ہی بیولیش دیکھ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے you can add more stock on dips to a level of rupees 650 جدی آپ کو یہ stock 650 کے level کے round ملتا ہے تو آپ اس stock کو اور add سکتے ہو far rate base case target of rupees 795 جدی base case رہتا ہے تو اس کے target 795 کے نکل رہی ہیں جدی bull case آتا ہے تو اس case میں 844 کے target نکل کر آرہی ہے for the next two quarters تو بہت ہی پوزٹیو اس کامپنی کی بزنس growth ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے اور اس stock کی performance بہت ہی پوزٹیو نکل کر آرہی ہے جدی اس کامپنی کی share holding check رہی تو جو promoters ہیں they are holding 50.9% stake in this company as on June 32 2021 FIA is 20.1% stake DA is کے پاس 0% ہے and public and others are holding nearly 29% stake in this company تو یہاں پہ بہت mix share holding pattern آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو end میں ہم آپ یہ ہی کہنا چاہتے ہیں جو 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 سٹاک بیولش پیٹرن نے دکھ رہا ہے آج جو سٹاک پیٹرن دیکھ رہا ہے اس کے ٹیکنیکل بھی پیٹرن نکل کر آ رہے ہیں اور اس کامپنی کے فینینش آر 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 سو بیری بیری پیٹرن اس لیے آپ سٹاک میں تھوڑی تھوڑی کونٹی کر کے آئے ڈیپس کر سکتے ہوں ابھی یہ جو لیں بیل آئیکن بٹن ری پیٹرن کریں تاکہ آنے ویڈیو سو آپ مل جائیں آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل بھی جو جو کریں وہاں پہ بھی ہم آپ کو لیٹیس اپ ڈیٹس پروائیڈ کرتے رہتے ہم